اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہیں جو میری طرح پی ای سی سے ریجسٹرڈ انجینئر ہیں جس نے بھی پاکستان سے انجیرنگ کی ہے کسی بھی انجیرنگ کی ہے یا کوئی بھی پروگرام ہے جو پی ای سی سے ویلیڈ ریجسٹریشن اس کے پاس ہے میں ایک بار فوکس کر رہا ہوں اس بار دوبارہ پی ای سی مطلب پاکستان انجیرنگ کونسل سے جو لوگ ریجسٹرڈ ہے جن کے پاس انجیرنگ کی ڈگری ہے وہ ان لوگوں کے لیے سکولرشپ انانس کیا گیا ہے خلیفہ انیورسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ابو دوباری کی انیورسٹری ہے اچھے انیورسٹری ہے اتنی بری بھی نہیں ہے اور اتنی اچھی بھی نہیں ہے اس کے رینکٹنگ بھی بہت اچھی ہے باقی انیورسٹری کے فولی فنڈیڈ سکولرشپ ہے تو یہ جو ہے پاکستانی انجینئرز کے لیے ایک اچھی اپرچنٹی ہوگی کہ وہ اس سکولرشپ کے اندر جو ہیں اپلائے کریں جیسا کہ آپ پہ دیکھ رہے ہیں یہ اچھی سی نے انانس کیا ہے اس کے انانسمنٹ میں یہ گیون ہے جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو ان کی افیشل جو ہے سائٹ وہ اپن ہوتی ہے خلیفہ انیورسٹری کی یہاں پہ ایڈمیشنز پہ جو انہوں نے بتایا ہوا گریڈویٹس ایڈمیشن فال ٹو تھاؤزار نائنٹین اس کی ڈیڈلائن کیا ہے سکتے ہیں اب اس کی کوئی ڈسکرپشن وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اپلیکشن ڈیڈلائن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں تھرٹی اپریل اس کی ڈیڈلائن ہے اور اس میں کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل اون لائن اپلائے کرنا ہے آپ کا ہارڈ کوپی سینڈ کرنے کے لیے ہوتا رہی ہے جو سلیکشن ہوگی وہ ٹوٹلی میریٹ بیس سلیکشن ہوگی میریٹ کیسے بنتا ہے یہ میں اپنی کافی ویڈیوز میں ہم بتا چکا ہوں اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی بتاؤں گا پہلے ہم ابھی چلتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ رہوں گے کچھ سٹیپ بنے لئے ہیں ایڈمیشن ریکوارمنٹ کے انیورسٹی کی ریکوائر کیا کیا ہیں انیورسٹی کی ریکوائر کیا کیا ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ یہاں پہ ریکوارمنٹ آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو آپ کا دیوان ہے نا آپ کی وہی ہے کہ آپ کے پاس انگلیش پروفشنسی جو ہے لیٹر ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس میڈیوم آف لرننگ جو ہے انگلیش نہیں تھا جاتا کہ آپ دیکھ رہوں گے فول ایڈمیشن ریکوائرمنٹ یہاں پہ ہو اگر میں آپ کو دیکھاؤں تو ماسٹر ڈگری کے لئے کہ کمپلیٹ بیچرہ ڈگری ہونا چاہیے ٹفل ہونا چاہیے اوورال گریڈ ہونا چاہیے یہ ان کے لیے ہے جن کی جو ہے میڈیوم آف لرننگ انگلیش نہیں تھا اور جن کا میڈیوم آف لرننگ انگلیش ہے ان کے لیے آئیٹس اور ٹفل کے غرورت نہیں ہیں انگلیش پروفشنسی سرٹیکیٹ پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ہاں یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس آپ کی دوبارہ اپلیکیشنز جو ہوں گی آپ کی اچیومنٹس جو ہوں گی وہ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کلیرلی منشان ہے کوئسٹن بار بار نہ کیا جائے کہ ہمارے پاس آئیٹس نہیں ہیں یا وہ نہیں ہیں تو ہم کر سکتے ہیں نہیں بلکل آپ لوگ پروفشنسی سرٹیکیٹ پہ کر سکتے ہیں مینیوم سی جی پی ہیں یہاں پہ تھری آؤٹ اوف فور ہونا چاہیے یا اس سے اوپر ہونا چاہیے اس سے کم نہ ہو اسی طریقے سے کیا ہے مطلب کہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے جی آر ای بھی انہوں نے ریکوائر کی ہے کہ جن کے پاس جی آر ای ہے وہ لوگ اپلائے کریں گے جی آر ای یہاں پہ مسٹ کر دیا گیا ہے دوسری بار ان کے لئے نہیں ہیں جو ماسٹر آف انجیننگ ان ہیلتھ میں کرنا چاہتے ہیں سیفٹی پروگرام ہے انوائرمنٹل انجیننگ ہے اور انٹرنیشنل ہے سیول سیکیورٹی ہے مینیمم آف دی ٹو ریکمینڈیشن آپ کے انہوں نے چاہیے شیئی ٹو ریکمینڈیشن انٹرویو ان پہ کیا ہوگا آپ پہ انٹرویو بھی لیا جائے گا تو یہاں پہ آپ ساری جو ہیں پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ given ہیں ایسے ہی سیمپل آپ جب آپ بیک پہ کلک کرتے ہیں باقی بھی یہاں پہ ٹیپز میں بہت کچھ تھا ریکوائی ڈاکومنٹس کون کون سے ہوں گے اپلیکیشن پروسیجر کیا ہے موڈ آف سٹڈی کیا ہوگا سکولرشپ کون سے اٹیشن سے کتنی ہیں پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا چیزیں جو ہیں ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہیں یہاں پہ اب دیکھیں بیچلر کاپی ہے ایکیویلنٹ سرٹیفکیٹ اسیوڈ بائی ڈیو اے منیسٹری اف ڈی ایڈکیشن پار اپلیکٹ ڈیو اے ایڈیو اے ای ای ڈیو اے ای اب یہ کیا کرنا ہے کہ آپ کے جو امبیسی جیسا کہ ہم انڈونیسیا سکولوشن میں اپلائے کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی امبیسی سے ہمیں انڈونیسیا لیٹر چاہیے ہوتا ہے ایسے ہی آپ نے کیا کرنا ہے ایک لیٹر بنا کے دیں کہ ان کی جو ایڈکیشن ہے وہ بلکل ایک بل ہے اور ہمارے پاس ایڈکیشل ٹرانسٹریپٹ ہوگا انگلیس لائنگویج سکور ہوگا اوفیشل ٹوفل سکور ہوں گے اور کیا ہوگا گریجویٹ ریکارڈ جی آر ای سکور ہوگا جہاں پہ اپلیکیبل ہوگا سی وی ہوگی پاسپورٹ سائز فوڈوگراف ہوگا ویلڈ پاسپورٹ ہوگا فیملی بوک ہوگی ویلڈ یو انٹرنیشن آئی ڈی کار یہ آپ کے لیے نہیں ہے ریسرچ سٹریٹمنٹ ہوگی ریسرچ سٹریٹمنٹ جو ہے یہ صرف پی ایچ جی سٹوڈنٹس کے لیے ماسٹر والوں پر یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہوگا تو ویل این گوڈ ہوگا آپ کی جو اپلیکیشن کے لیے اچھا ثابت ہوگا اچھا تو نیکسٹ یہاں پہ میں آپ کو براد خلو نیکسٹ کیا چیز ہے اپلیکیشن پروسیجر کیا ہے اپلیکیشن پروسیجر کیا ہے اپلیکیشن پروسیجر کچھ بھی نہیں ہے سیمپل ہے اپلیکیشن گائی لائنس وزٹ وہ مین دیا ہے وہی ہے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس مست بھی سکینڈ اپلوڈڈ ہوگی چاہیئے اور ایچ اپلیکیشن مست پروائیڈ کونٹیکٹ ایمیل ایڈریس آف ایٹلیس اپلیکیشن پروسیجر کیا ہے اپنے ریکمینڈیشن لیٹر ہے ان کو بائی الیکٹرونیکلی سمیٹ کرنا ہے آپ نے اس کو ہرڈ فارم میں اپلوڈ نہیں کرنا اب اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کو دکھاتا ہے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے اپلائی پر کلک کرنا ہے اپلائی پر کلک کرنے آپ نے کلک کرنا ہے جو ہے یہ پھوٹل اپن ہوئے اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے کریٹ اکاؤنٹ پہ کرنا ہے ایمیل آئی ڈی آپ نے دینی ہے جو بھی آپ کی ایمیل آئی ڈی ہوگی پاسورڈ آپ نے ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں کچھ کی اپنا پاسورڈ رکھ سکتے ہیں پاسورڈ وہ رکھنا ہے جو آپ کو ایزیلی یاد رہ سکے آپ نے اس کے بارے میں کہاں سے سنا ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ میڈیا کلک کر سکتا سوشل میڈیا فیس بک رجسٹر پہ کلک کر دینا ہے جب آپ رجسٹر پہ کلک کرتے ہیں تو کیا ہوا ہے آپ کی ایمیل پہ جو ہے نا انہوں نے کوڈ سینڈ کیا ہوگا آپ نے اس کو کوڈ کو یہاں پہ لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد کیا ہوگا یہ یہاں پہ آپ کے دیکھیں ان کا ایک او ٹی پی جو ہے کوڈ آیا ہے آپ کے پاس یہ ہے ٹری نائن ٹری سیون ون آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کا ایمیل آٹومیٹک سے ویریفائی ہو جاتا ہے اور آپ نے سمیٹ پہ کلک کر دینا ہے سمیٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ پہ دیکھیں گے آپ کا اپورٹل اپن ہوا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جیسا کہ اب یہاں پہ اپلائی فارڈی گریجویٹ پروگرام ماسٹر آڈ ڈیکٹر اپلائی فارڈی کالیج آف دی میڈیسن اینڈ ہیلتھ سائنسز کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ میڈیکل سائنسز والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں سٹارٹ نیو اپلیکشن پہ آپ کلک کریں گے ماسٹر آڈ ڈیکٹر پروگرام کے لیے جو بھی آپ کا بنتا ہے یہ ساری یہاں پہ گائیلینز گیون ہیں ڈاکومنٹ کون کون سے ہوں گے وہ ہے باقی سب کچھ بھی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کانٹیلیو پہ کلک کرنا ہے کانٹیلیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں گی یہاں پہ کیا ہے نیشنلٹی آپ کا فال ہی آگے نیشنلٹی آپ کی جو بھی ہے آپ نے پاکستان سیلیکٹ کرنا ہے پاکستان سیلیکٹ کرنے کے بعد ڈگری ٹائپ آپ مچ کے لیے پلائی کر رہے ہیں ڈاکٹر کے لیے پلائی کر رہے ہیں آپ کی مرضی ہوگا ڈگری پروگرام کون سا ہوگا یاں پر دیکھیں گے یہاں پہ ڈگری پروگرام آپ کا ایم سی پیٹرولیو میگنگ مدارا بنتا ہے اور ہے جس سے بھی آپ کرنا چاہئے آپ کر سکتا ہے پیٹرولیم کرنا چاہئے کرنا چاہئے میری کرنے چاہئے میری کر لیتا ہوں یا پیٹرولیم کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کانٹینیو کر دینا ہے کانٹینیو کرنے کے بعد آپ نے دیکھنے پورا اپنیشن فارم جو ہے آپ کے سامنے سب میں اوپن ہو گیا ہے آپ نے اس میں کیسے کیسے فل کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں فول نیم جیسا کہ آپ کو پتا ہے اے فیدر نیم کب کا کیا ہے فیملی نیم آپ کا کیا فرسٹ نیم جیسا کہ میرا محمد اسمان ہے تو میں فرسٹ میں محمد لکھوں گا فیملی نیم میں اسمان لکھ دوں گا تو گرینڈ فادر نیم آپ کا کیا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے لیکن یہ مست نہیں ہے جس کے اوپر اسٹیار بنا ہوتا ہے سٹیارک ہوتا ہے وہ مست ہوتا ہے اپنے پر نام تو لکھ کر جانا ہے have you ever applied for the post آپ نے یہاں پر no کر دینا اگر آپ نے پہلے کبھی apply نہیں کیا have you ever been related to the خلیفہ سٹاف نہیں آپ کسی کو نہیں جانتے ہیں student کو جانتے date of birth آپ نے یہاں پر اپنی لکھنی ہے gender آپ نے select کر لینا male اور marital status single ہے married ہے یا divorce ہے جو بھی ہے آپ نے وہ select کر لینا contact information میں آپ نے جیسا کہ میں نے بتایا سٹیارک ہوتا ہے یہ بڑا مست ہوتا ہے آپ نے یہ دینا ہے عمیرات کا کیا ہو گیا ابو دعوی ہے دعوی شارج ہے آپ نے یہ نہیں دینا country آپ نے پاکستان select کرنا ہے آپ کا جو بھی ہے city ہے postal code ہے موائل نمبر ہے اور موائل secondary ہے آپ نے یہاں پہ یہ mention کر دینا ہے یہاں پہ code آپ پاکستان select کریں گے nine two آ جائے گا automatic nationality and residentity native language آپ کے کون سی ہے ڈو ہے اگلی شاہر ابھی کا جو بھی ہے آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں اگر نہیں یہاں پہ نہیں given تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ادھر میں آج کے passport number آپ نے دینا ہے issue date کا back country of birth کون ساتھا پاکستان آپ کا آئے گا country of permanent residence code سے آپ کا پاکستان آئے گا اس کے بعد آپ click کریں گے تو save and continue پہ click کریں گے تو اس کے بعد آپ کیا ہوگا applicants between information کے بعد آپ کے پاس qualification جو ہے academic qualification ڈیٹیل آئے گی آپ نے high school english specialty graduate record اب یہاں پہ پوچھے high school سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنا education ڈیاد کرنی ہے کہ اس کے بارے میں آپ ایڈ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کی ہے آپ نے یہاں سے اپنی education کو select کر لینا ہے جو بھی آپ کی اپنے ایڈوکیشن سیلیکٹ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے سکول نیم اپنا لکھنا ہے اوارڈ لیٹر گریڈویٹ لکھنا ہے لیٹر گریڈ جو بھی ہے جساکہ ہم سی جی پہ لکھتے ہیں اوارڈ آؤٹ آف لکھنا ہے فور سے تھا ہنڈرڈ سے تھا پرشنٹ ایجز میں بھی آپ لکھنا چاہے انگلیس پرانچی سرٹیفکیٹ میں آپ نے یہاں پہ اگر ٹائپ کلک کریں تو آئیوڈی ٹافل ہے اور آئیٹس ٹیسٹ ہے اپلائے کرنے کے لیے ان کے چانسز زیادہ ہوں گے لیکن اگزمشن بھی مل سکتی ہے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سکولارشپ کے لیے اگزمشن مل سکتی ہے آئیٹس اینڈ جی آریز مینڈیٹری ریقوائرمنٹ اور اپلائی ایکسپٹ فور دی میڈیکل پروگرام میڈیکل پروگرامز کے علاوہ سب کے لیے جو ہے آئیٹس اور جی آری ضروری ہیں اپنے یہاں پہ روٹی ٹیل دینی ہے ہائر ایڈوکیشن کولیفکیشن میں کیا کرنا ہے آپ جب ایڈ پہ کلک کریں گے پلیز ایڈ بیچلر اردی ماسٹر بائی کلیکنگ ایڈ بٹن یہاں پہ آپ نے کیا کر لینا ہے ہائی سکول جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے یہ سیکڑ کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہے جب آپ ایڈ پہ کلیک کریں گے سیم ایسا ہی فارم اوپن ہوگا جس میں آپ نے سیم ایسے ہی ڈیٹیل دینی ہوں گی سکولوشپ اینڈ ایمپلائیمنٹ ڈیٹیل سکولوشپ کائپ آپ کی کونس ہے گریڈیویٹ جو یہ سکولوشپ آیا ہے آپ نے وہ کر لینا ہے یہ سیمپل کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اس انیورسٹی کا نام بھی نہیں سکتے ہیں جیسا کہ یہ آیا بات میں نے دکھایا تھا آپ کو پوشٹ ویڈیو سکولوشپ بائی خلیفہ اوپنے اپنا دینے اس کو کیسے دیتے ہیں آپ جانتے ہیں ہاؤسنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن بلکل آپ کو چاہیے ہوگی تب بھی آپ کو چاہیے ہوگی کہ آپ خود سے سیلپ نہیں کر سکتے ہیں جو سیلپ ہوتا ہے وہ ویسے بھی ایکسپنسیو ہوتا ہے بہنسبت یونیورسٹری کی کریٹرییا سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان میں آپ نے کیا ہے ریفری میں جو آپ پیڈ پر کلک کرتے ہیں مینمم تو ریفریز آدھ اکوار پر آل پروگرام ایکسپٹ پری میڈیکل بریدنگ پروگرام میڈیکل کے لیے نہیں ہے باقیوں کے لیے آپ نے دو سکولوش دو جو ہے اپنے ریکمینڈیشن لیٹر جو آپ کے ریفری ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل دینی ہے آپ پر کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہے ان کی ڈیٹیل جو ہے ہو جائے گی یہاں تو انہوں نے آپ سے ان کا نام ان کی پوزیشن اور ایمیل ایڈرس جو ہے ڈیمانڈ کیا ہے جیسے جہاں پہ دیکھ رہے ہیں ریفری نیم ریفری ایمیل پوزیشن آرگانیزیشن کہاں پہ ہے ایڈرس ان کا بتانا ہے فون نمبر اگر ہے ایڈیشنل ایفرمیشن جو آپ دینا چاہیے آپ نے سیپ پہ جب آپ کلک کریں گے تو کیا ہوگا وہ آٹومیٹک جو ہے الیکٹونیکلی آپ کے پروفیسر کو ایمیل جائے گی جو جو ہے آپ کے سمیٹ کریں اٹیچمنٹ اب جب اٹیچمنٹ پہ جب آپ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں سارے اپلوڈ ہیں سی وی اپنے اپلوڈ کرنی ہے پاسپورٹ سائز فوٹو ہے ویلیڈ پاسپورٹ ہے سٹیٹمنٹ پرپس ہے سٹیٹمنٹ پرپس ہونے کے بعد انگلیش فرمسی سی سٹیٹکیٹ ہے آئیٹس آر ٹفل ہے جن کے پاس ہے ان لازمی اپلوڈ کرنا ہے اگر نہیں ہے اپلوڈ کر دینا ہے جن کے پاس آئیٹس نہیں ہے جی آری گریڈیٹ ریکار یہ بھی ضروری ہے اگر آپ کے پاس جی آری نہیں ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے سپونشور سی پلیٹر ایف اینی نہیں ہے آپ پہ نو کر دینا ہے ایڈیشنل ڈاکومنٹ ایف اینی اگر آپ کے پاس ہے جیسے کیا بھی پبلیکیشن ہو سکتی ہیں آپ کی پوزیشن ہو سکتی ہیں بیچلر ڈگری سٹیٹیٹ ہے بیچلر ڈگری ہے تو آپ نے ان کو ایمیل کرنی ہے ان سے ڈیمانڈ کرنی ہے کہ ہم نے اپلائی کرنا ہے یہ ہماری ڈاکومنٹس ہیں تو ہمیں بنا دیں تاکہ جو ہے ہم لوگ اپلائی کر سکیں جب آپ اپلول کر لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے پر جب آپ کلک کریں گے آپ کی اپلیکیشن سمیٹڈ ہو جائے گی اور آپ کا سٹیٹس یہاں پہ سمیٹڈ پہ آ جائے گا اس کے بعد وہ اپنا یہاں سے سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو بتانا کہ خلیفہ یونیورسٹری میں کیسے اپلائی کرنا ہے کیا کیا ڈیمانڈ ہیں کون کون اپلائی کر سکتا ہے اس کے علاوہ بھی جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں کسی کو کوئی بھی پرولم ہے وہ ہمیں کمنٹ کر لیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے فیس بک چینل فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں جو یوٹیوب اور فیس بک کا نام بھی سیم ہے کیریرز ہیلپ ڈسک کے نام سے جو ہے ہم چلا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہی تھا کہ جو ہمارے انجینئرز ہیں پاکستان کی وہ جدر سے زیادہ اس کو پریفر کریں اور اپلائی کرنے کی ٹرائی کریں میری طرف سے ویشو آل ڈی بیسٹ اللہ جو ہے آپ لوگوں کو کامیاب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ